بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے آپ تو مصیبت اور پرشانیوں سے بچائے اور آپ سب کو اپنی فیملیز کے ساتھ کچھ رکھیں شادہ باد رکھیں آمین سمم آمین میں بنا رہی ہوں آج ٹیماتو کیچپ لیکن ٹیماتو کیچپ بنانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلے آئے شروع کرتے ہیں ٹیماتو کیچپ کو بنانا ٹیماتر لیے ہیں میں نے دو کلو ٹیماتر آپ نے بلکل ریڈ کلر کے لینے ہے زیادہ پکے ہوئے نہ ہوں اور نہ ہی زیادہ ہار ہوں یہ دیکھیں کیچپ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں چینی ایک کپ سرکہ ایک کپ چلی فلیکس نمک لونگیں کالی میرچ اور دار چینی سب سے پہلے میٹ مارڈر کٹ کر لوں گی تیماتر جو ہے میں نے سارے کٹ کر لیے ہیں پیاز اور دو کلیاں لہسن کی پیاز میں نے آنڈھی سے کم لی ہے ٹیماتر میں نے پکنے کے لیے چولے پر رکھ دیئے ہیں میں ڈھک کے ٹیماتر گلنے تک پکا ہوں گی ٹیماتر میں کوئی پانی شامل نہیں کرنا ہے یا اپنے ہی پانی میں گلیں گے اور میں فلیم جو ہے لو پے کر دوں گی میڈیم لو پے دو سے چار میٹے میں میڈیم لو پے پکا ہوں گی اور فلیم جو بلکل لو کر دوں گی تاکہ ٹیماتر جو ہے اچھی طرح گل جائیں ٹیماتر جو ہے گل چکے ہیں ٹیماتر پکتے میں تے قریبا آدھا پونہ گلتا ہو چکا ہے اب میں ٹیماتر ڈھنڈے ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور فلیم آف کر دوں گی ٹیماتر ڈھنڈے ہو گئے ہیں ہمیں جگ میں ڈال کے ان کا پیس پنا لوں گی آپ دوسر میں یا گلینڈر میں ان کا پیس بنا سکتی ہے تیماتروں کا پیس بنا لیا ہے اب میں انہیں چھاند لوں گی موسیقی 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 میں نے اوائل لیا ہے ٹوٹی سپون اس میں میں شامل کر دوں گی چار ادار لونگ اور چار ادار کالی میٹ ثابت اور دارچینی کا ٹکڑا اس سے کیچپ کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے ہلکا سا فرائی کروں گی اور اوائل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کیچپ جو ہے اس میں شائننگ آ جاتی ہے ساتھ ہی شامل کر دوں گی کیچپ ایک کپ سرکا چینی چینی میں نے ایک کپ لی ہے لیکن میں ساری شامل نہیں کروں گی تقریباً آدھے کپ سے بس تھوڑی سی زیادہ میں نے چینی لی ہے آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں پوٹی ہیوی لال میرچ ونٹی سپون نمک ونٹی سپون آپ چاہے تو سرکے کی جگہ لیمن جوس بھی استعمال کر سکتی ہیں میں نے سرکا ایک کپ لیا ہے تو آپ آدھا کپ لیمن جوس کا لے سکتی ہیں کیچپ بہت مزیدار بنتا ہے کھٹا میٹا چٹ پڑا سا ralوی لام پہ پکا ہوں گی ا опасativas وہ پڑی جیٹس آدھے کیچپ بھمیواء کیچپ کو میں نے 40 سے 45 منٹ تک پکایا ہے اس کی پکائی بہت اچھی طرح کرنی ہے اس کو اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے میں ابھی سے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیچپ تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور آپ نے اسے اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے اسے بہت اچھی طرح سے پکانا ہے لونگیں اس میں میں جو میں نے لونگیں ڈالی ہیں اور کالی میٹچیں ڈالی ہیں تو اس میں سے آپ چاہے تو نکال دیں میں نے اس بوٹل میں ڈال دیا ہے ایسے آپ کسی بھی بوٹل میں ڈال کے فریز میں سیف کر سکتی ہیں لمبے ارزے تک یہ دیکھیں کیچپ تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت آسانی کے ساتھ گھر پہ بن جاتا ہے اور اگر آپ کو میری کیچپ کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمیچ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں اس سے میری بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ اسے سموسے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے کسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتی ہوں کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتیں برگتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آمین